السلام علیکم شیخ علیکم السلام علیکم السلام اگر مطلب عورت اگر پاک نہ ہو مطلب اس میں وہ سب مسئلہ آئے گا کیا پاکی کا مسئلہ یہ سب جو ہوتا ہے طلاق کے معاملے میں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام مولا رضی اللہ بہن کا سوال طلاق معلق کی بارے میں ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ میں جب فلا دن آئے گا یا فلا ٹائم آئے گا تو تمہیں طلاق اس کو طلاق معلق کہا جاتا ہے اب جب وہ ٹائم آ جائے گا تو ایسی صورت میں اس بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی بہن کا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پر بھی پاکی نہ پاکی کا مسئلہ آئے گا اگر وہ عورت جس دن کی بات اس کے شوہر نے کیا ہے کہ فلا دن جب آئے گا تو تم کو طلاق اگر اس دن وہ اس کی بیوی حالت حید میں ہوتی ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی وہ کس لیے نہیں ہوگی کہ اس نے طلاق ایک ایسے ٹائم پر معلق کیا ہے جس ٹائم پر طلاق دینا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے وہ طلاق دینے کا وقت ہی نہیں ہے تو جب کوئی کام اس کے وقت سے باہر اس نے کیا جو وقت شریعت نے متعین کیا ہے اس وقت میں طلاق نہ دے کر کے ممنوع اوقات میں سے کسی وقت میں طلاق دیا تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی تو مثال کے طور پر اگر اس نے کہا کہ کل کل کا سورج جب طلوع ہوگا تو تمہیں طلاق اب پتا چلا کہ کل سورج طلوع ہوتے ہوتے اس کی بیلی جو ہے حالت حیز میں چلے گئی تو ایسی صورت میں اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی کیوں کس لیے کہ اس نے طلاق کا جو وقت مقرر کیا اس وقت وہ وقت ایسا ہے جس میں طلاق دینا منع ہے اور اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے لہٰذا وہ طلاق واقع نہیں ہوگی جی جی حصہ جی شیخ ایسی طرح سے کھولا کے مطالبہ بھی سوال ہے کہ جیسے عورت اگر کھولا کا مطالبہ کرتی ہے تو کیا اس میں بھی ان باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا نہیں کھولا کے مسئلے میں یہ شرط نہیں ہے کھولا لیتے وقت بیوی پاکی کی حالت میں ہو یہ شرط نہیں ہے کھولا جو ہے حالت حیض میں نہیں کھولا ہو جائے گا اس میں یہ شرط جو ہے صرف طلاق میں کھولا میں نہیں ہے